اسلام علیکم ویورج بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہارم کی اردو گرائمر میں سے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں ہمارا وطن ہمارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے پہلے یہ ہندوستان کا حصہ تھا اور یہاں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان کے عوام انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے تھے ہندوستان میں ہندووں کی اکثریت تھی انگریزوں کو ہندووں سے ہمدردی تھی مسلمان رہنماؤں نے بھانپ لیا کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان پر ہندو قابض ہو جائیں گے لہٰذا انہوں نے انگریزوں اور ہندووں پر واضح کر دیا کہ ہندوستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں جن کا رہن سہن اور مذہب ہندووں سے الگ ہے اس لیے مسلمان ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہندوستان کے جس حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور الہدہ وطن کے لیے کوشش کرنے لگے آخر ان کی محنت رنگ لائی اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بن گیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ ہی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے ہمارے وطن کے چار صوبے ہیں صوبہ پنجاب صوبہ سند صوبہ خیبر پختونخا اور صوبہ بلوچستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی پاکستان کے حصے ہیں آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے جو بہت خوبصورت شہر ہے ملک کی آبادی قریباً بائیس کروڑ سے بڑھ چکی ہے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے اس لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے تیزی سے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں ہمارے وطن کی قومی زبان اردو ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے پنجابی پشتو سندھی سرائکی بلوچی اور کشمیری وغیرہ ہمارا وطن بہت زرخیز ہے اس لیے زیادہ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ہمارا ملک تیزی سے سنتی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے قدرت نے اسے مادنی دولت سے مالا مال کیا ہے ہمارا ملک ایٹمی قوت بن چکا ہے ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا سہارہ ہے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت اور ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اسی میں ہماری بقا اور خوشحالی ہے ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے اور جیسا کہ قائد عظم رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ بس کام کام اور کام یعنی ہمیں کام کی طرف توجہ دینی چاہیے تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے اور خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکے اس میں ہمارا بھی وائدہ ہے اور ہمارے ملک کا بھی اور ہم نے اپنے خاص طور پر ہمیں نوجوان نسل پر توجہ کرنی چاہیے اور ان کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اسے بہت بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر لحاظ سے اپنے ملک کو صاف ستھرہ بھی رکھنا چاہیے اور تعلیم کے میدان میں ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے لہذا تمام بچوں سے گزارش ہے کہ علم حاصل کرتے رہو اور خوب اچھے انداز سے اسے اپنی زندگی میں بھی لاغو کرو کیونکہ جس بات کو آپ سیکھتے ہیں تو اگر وہ آپ کے زندگی میں لاغو نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں